اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے حسن ستزی راج آپ کے سامنے کشمیر کے حوالے سے پیش ہوں کشمیر پہ چند باتیں کریں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے کشمیر میں جو ہے وہ پیجہ مرتال ہے اور پندرونی ترمیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پندرونی ترمیم کیا ہے اس سے پہلے کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی نظر دوڑا دیتے ہیں جب بریٹش گورنمنٹ گئی اور انہوں نے انڈیا اور پاکستان دو ایک الیک ملک بنائے تب تمام ریاستوں کو کہا گیا کہ اپنا فیصلہ کیا جائے کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے مطابق کشمیر نے اپنا فیصلہ بروقت نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے جبکہ سٹین سٹیل ایگریمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں جس کے تحت کشمیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آزاد رہیں گے ایزا ازاز سٹیٹ رہیں گے اور وہ پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تجارت کریں گے اور بھارت اور پاکستان دونوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا تھا پھر یہ ہوا کہ جو پاکستان کا مطابق کچھ قبائلی جو ہیں وہ کشمیر میں داخل ہوئے لیکن آپ کو بتا ہے کہ اس ملک کے افواج اور اس ملک کے جو گورنمنٹ ہے اس کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ کسی ازاز سٹیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی افواج ہے وہ کشمیر میں داخل ہوئے تب مہراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی کشمیر پہ مہراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد کی اپیل کی کہ چونکہ ازاد ایک جاست ہے تو اس میں قتل و غارت ہو رہی ہے تو مجھے آپ کی مدد درکار ہے مہراجہ ہری سنگھ جو ہیں وہ انڈیا کے پاس گئے اور انڈیا سے مدد کی اپیل کی انڈیا نے مہراجہ ہری سنگھ کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں کہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا اور انڈیا نے اپنی افواج جو ہے وہ کشمیر میں داخل کر دی لیکن پاکستان آج بھی اس کو ڈیسون کرتا ہے کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ تھا ہی نہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ہے اور یہ تو بہت سے کنٹروورسی ہے اس بات میں کہ وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ اگزیسٹ کرتا ہے یا وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا لیکن برحال جو پاکستان اور انڈیا ہیں ان کے درمیان میں تب پہلی جنگ ہوئی جسے انڈو پاکوار بھی کہتے ہیں نہرو 1948 میں جو ہے وہ یون میں گئے اور یون سے اپیل کی کہ جو پاکستان کی دراندازی ہے کشمیر میں اسے روکا جائے یون نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی افواج کشمیر سے باہر نکالے گا پھر انڈیا پارس میں اپنی افواج جو ہے وہ باہر نکالے گا اور تب اس میں پبلی سائٹ کروائے جائیں گے اور کشمیریوں کا فیصلہ لیا جائے گا کہ آیا کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تب یہ فیصلہ ہوا لیکن اس پہ آج تک عمل درامت نہ ہو سکا بات کی جائے پندرویں ترمیم کی تو پندرویں ترمیم یہ ہے کہ جو کشمیر کانسل ہیں اس کو اختیارات اس کے واپس بحال کیا جائے کیونکہ کشمیر کانسل کو جو ہے وہ پاکستان دریکٹ جو ہے وہ اس کا اختیار ہے کشمیر کانسل پہ تو کشمیر کانسل کو اختیار دینے دینے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا اختیار جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں سوم دینا تو اس معاملے پہ احتجاج ہو رہا ہے اوپر سے تنویر علیہ السکر کے کچھ ہے خاص جو بندے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو نیشنل اسٹ ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے اور ان کے لیے ایک مخصوص جیل ہوگا جو قابل مضمت ہے کہ کشمیری ہو کر کشمیریوں کے لیے ایسی بات کرنا یہ قابل مضمت ہے اور افوائیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ کشمیر ہے اس کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ جو کشمیر کا سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا جائے گا جس پر پورے کشمیر میں احجاد شروع ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور ایسا پاسیبل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے لیکن جب بات آئی ایٹیکل 370 35A جب انڈیا نے ختم کیا تب پاکستان میں بل بورڈ لگنے کے علاوہ ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ اس کی مضمت کی جائے اور ایک منٹ کی ہموشی ہو گئی یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی ایک ایٹم پاور ہونے کے باوجود آپ صرف ایک منٹ کی ہموشی کر دیں یا بل بورڈ لگا دیں اور آپ پھر کہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑیں یا کشمیر ہمارا شہرگ ہے ایسی کیسی شہرگ ہوتی ہے جو 75 سال سے کسی اور کے پاس ہو شہرگ کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ کچھ معاملات ہیں جن پہ کشمیریوں کو جو ہے وہ نظر دنانی چاہیے نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ کشمیری جو سیاستدان ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے کرنا چاہتا ہیں یا اپنے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس پہ واضح ہے ایک پالیسی بنائی جائے اور ہمارے جو نیشنل اسٹوں کے خلاف جو بات کی گئی ہے اس کی شدید منظمت کی جاتی ہے اور اس کے خلاف جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے تو بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ تو کسی صورت بھی چینل نہیں کیا جا سکتا پاکستانی اور کشمیری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں ابھی تک اس چیز کی وضاحت آ جانے چاہیے تھی کہ ایسا کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا لیکن یہ خاموشی جو ہے یہ کسی اور بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور تمام کشمیری جو ہیں وہ سراپہ احجاج ہیں اور میری کشمیریوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ بھی اب فیصلہ یہ کریں کہ آپ کو کس طرف ہونا ہے آپ خود مختاری چاہتے ہیں آپ ایک واضح پلان کشمیر کے جو سیاستدان ہیں ہمارا اپنا وزیر اعظم ہے ہمارا اپنا صدر ہے ان کا ایک واضح پیغام ہونا چاہیے اور کشمیر کی ڈیولمنٹ بے کام کرنا چاہیے پچھتر سال سے ہم صرف اسی جنگ میں ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے ہم اس سائٹ جائیں گے ہم اس سائٹ جائیں گے لیکن کشمیر جو ہے اس کو بیسک جو نیڈ ہیں وہ بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہمارے پاس ہسپیٹلز نہیں ہیں وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے ڈیولمنٹ نہیں ہے ہمیں کشمیری ایزا کشمیری اس چیز کی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے پاس جو دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے دنیا ترقی کر رہی ہے لیکن ہمارے پاس جو اپنی بیسک ضروریات ہیں ہمارے پاس وہی موجود نہیں ہیں تو کشمیری جو گورنمنٹ ہے سب سے بڑا قصور تو اس کا ہے کہ وہ پالیسیز نہیں بنا رہی اور پہلے آپ نے دیکھا کہ جیسے کشمیر کے جو بجٹ ہے اس میں بھی کٹ لگایا گیا اس پہ حجاج ہوا وہ فیصلہ واپس لیا گیا تو ہمیں اپنی پالیسیز پہ کلیر کٹ ہونا چاہیے جس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے آیا وہ کوئی بھی ہو سامنے ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور کشمیر کی ڈیویلپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے کشمیر میں انڈسٹری نہیں ہے کشمیر میں انڈسٹری لانے چاہیے ابھی ٹورزم کی بات چل رہی ہے کشمیر کا ایک واضحہ اور کلیر پولیسی کے ساتھ ٹورزم کو لائے آجائے جس میں تمام جو معاملات ہیں سب سے پہلی سب سے مین بات کہ کشمیریوں کا اعتماد میں لائے جائے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا سٹیٹس ہتم کر دیا جائے گا ان کو اعتماد میں لائے بغیر کشمیریوں کا جو حق ہے ان سے چھین لیا جائے گا تو وہ کسی بول میں ہیں کشمیر 75 سال سے اپنی جنگ لڑتے آئے ہیں اور کشمیری آگے بھی الحمدللہ اپنی جنگ لڑتے رہیں گے کشمیری حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز پر دو ٹوپ فیصلہ کریں اور اس چیز کا بیٹھ کے کوئی حل نکالیں کیونکہ کشمیر میں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شیٹر ڈاؤن ہرتال ہے تمام کربار جو ہے وہ بند ہے اور تینوں ڈویجنز میں جو ہے وہ تمام جو تاجر ہیں وہ بھی سراپا حتشاج ہیں جو قومیں اپنا کلچر بھول جاتی ہیں وہ دوسری قوموں میں زم ہو جاتی ہیں تو اپنا سٹیٹس بحال رکھیں اور اپنے لئے آواز اٹھائیں کیونکہ ہم ایزا کشمیری ہم ہی اپنی جنگ لڑیں گے اور ہمیں ہی اپنی جنگ لڑنی ہے کوئی دوسرا آ کے آپ کی مدد نہیں کرے گا ہاں جب آپ جنگ کے مدان میں ہو آپ اپنے لئے آواز اٹھائیں تب کوئی دوسرا ضرور آئے گا لیکن آپ گھر بیٹھ کے کسی کے منتظر ہوں کوئی آئے گا اور آپ کا ازادی دلائے گا تو یہ کبھی کسی صورت لوں کے تو یہ چند حقائق تھی چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنے تھی تو آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ